پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہے جو اس کا تذکرہ کرتا ہوں اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجی ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجی ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجی ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں یہ حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم کی متفق حدیث ہے یہ ذکر کی ہے باقی اس کے لاوہ جی ہے وہ ترمزی ابن ماجہ ان سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے شرح اس حدیث قدسی میں حق تعالی شانو نے ذکر اللہ کرنے والوں کے لئے آٹھ انام و اکرام بیان کی ہیں آٹھ انام و اکرام بیان ہوئے ہیں نمبر ایک بندہ مومن کے گمان کے مطابق اللہ تعالی اپنی رحمت و قدرت کو موڑ دیتے ہیں اور اس سے بندے کے گمان کی قدر و قیمت بتلائی گئی ہے اور در پردہ نیک گمان کی تلقین بھی کر دی گئی اب بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ کے بارے میں تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی شخصہ معاملہ کرتے ہیں تو کہہ کہ بندہ مومن کا جو گمان ہے اس کی اللہ کے بڑی اہمیت ہے تو اس کی قدر و قیمت بتائی اور گویا کہ در پردہ نیک گمان کا جو ہے اشارہ کر دیا کہ آپ نیک گمان اللہ کے بارے میں رکھیں اللہ کے بارے میں جب نیک گمان رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے نیک فیصلے کریں گے نمبر دو ذاکر کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی جلیل قدر معیت و رفاقت اتا کر دیتا ہے ذکر کرنے والوں کو اپنی معیت اتا کر دیتا ہے فرمایا کہ میں اس بندے کے ساتھ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے نمبر تین بندہ ذاکر کے منشاہ اور مرضی کے مطابق چپ کے چپ کے اس کو دل میں یاد کرتا ہے تو گوہے کہ بندہ دل میں جب یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے منشاہ کے مطابق اس کو دل میں یاد کرتا ہے کیونکہ ذاکر کا منشاہ دل میں یاد کرنے کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا یہ دل میں یاد رکھنا یہ اس قدر یہ منشاہ اس کو پسند آتا ہے کہ اللہ بھی اسی کے مطابق دل میں یاد کرتا ہے اس سے بھی زاکر کی احمل کا پتہ چلتا ہے نمبر چار اور اگر زاکر اجتماعی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے منشاہ کے مطابق مجمع میں اس بندے کو یاد کرتا ہے بندہ اگر مجمع میں اللہ ہو کر کے یاد کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی پھر اس کو مجمع میں یاد کر رہا ہے نمبر پانچ بلکہ انسانوں سے زیادہ پاکیز اور نورانی مجلس میں اللہ اس بندہ زاکر کا تذکرہ کرتا ہے تو گویا کہ فرشتوں کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اور ظاہرہ کے ملائکہ کا مجمع جو ہے اس بندے کے دنیا کے مجمع سے بہت عالی عرف اور پاکیزہ ہے یہ بہت بڑا نمبر چھے پھر اللہ کے ہاں اس ذاکر کے یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اب یہ ذکر کے ذریعے اپنے اللہ کی طرف ایک بالج بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر قربِ اجلال عطا کر دیتا ہے تو گویا کہ اللہ اس کے بڑھنے کی اس قدر کرتا ہے کہ وہ ایک بالی بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے نمبر آٹھ بندہ ذاکر جب ایک ہاتھ اور بارش کی بجائے باقیدہ اور متواتر اللہ کی طرف چل نکلتا ہے تو اللہ تالہ اس کی طرف دوڑ کر ایسا قربِ اجلال عطا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے دیکھو کس قدر اس زاکر کی اللہ کی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے تو گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تعید اس قدر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے گوہ ہے جس قدر زاکر ذکر اللہ میں قسرت اور مجادہ بڑھاتا جائے گا اتنے ہی اللہ کے قرب کی جانب ترقی کرتا جائے گا نیز ذکر نفسی اور قلبی کی فضیرت اور قبولیت انداللہ کا پتہ چلتا ہے تو گیا کہ اللہ کے ہاں جو ہے ذکر نفسی یعنی قلب میں یاد کرنے کی بھی بڑی فضیرت و اہمیت ہے کہ حق تار شانو بندے کے قلبی اور سیدری ذکر کو قبول کر کے خود بھی اس بندے ذاکر کا تذکرہ اپنے قلب اور نفس میں کرنے لگتے ہیں اس رب عظیم کی شان کے لائق ہے ظاہر ہے کہ قلب و نفس میں ذکر کرتے ہیں اب وہ قلب و نفس کیسا ہے ویسا جیسے اس رب عظیم کی شان کے لائق ہے ہم اس کا کوئی یہ ہے تو صور قیم نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی ذکر لسانی اور جہری کا اجتماعی مجلس میں ہونا بدلائے گیا کہ ذکر جہری اور مجمع کے اندر ذکر اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے کوئی کہ اس کا بھی ذکر کر دیا اور ساتھ ہی ذکر لسانی اور جہری کا اجتماعی مجلس میں ہونا بدلائے گیا ہے اور اس کا فضل و قبول ایسا کہ خود رب کریم فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اس بندہ ذاکر کا ذکر اجتماعی ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ملائقہ کی نورانی مجلس ہوتی ہے اور مجلس و مجمع اس لئے کہا اس میں بلند آواز سے جہری ذکر ہوتا ہے تو دیکھو مجمع کو جہری ذکر لازم ہے اب مجمع ہی کٹھا ہوتا ہے اس لئے تاکہ سارے ملکے جہری ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ 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 اس کا ذکر کریں تو معلوم کے جہری ذکر کرنا بلند آواز سے خود یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی یعنی اس کا منشہ ظاہر ہو رہا ہے اس لئے جہری ذکر کرنے کو اس قدر پاکیزہ قرار دیا موسیقی